اللہم صلی اللہ محمد علیہ وآلہ 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 وآل بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت وجہ فرمائیں میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس آیت کو آیت استخلاف کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ میرے اور میرے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ آیت مبارکہ میرے اور میرے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے آیت مبارکہ میں کیا ہے بہت توجہ فرمائیں اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تم میں سے بعض ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمالِ صالحہ اختیار کیے اللہ ضرور ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا جیسے اللہ نے ان سے پہلوں کو خلافت عطا کی وَلَا يُمَقْنَنَّ رَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَ ذَالَهُمْ اللہ ان کے لئے اس دین کو جمع دے گا نافذ کر دے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پسند کیا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِمْ أَمْنَا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خوف کو امن سے تبدیل کر دے گا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْئَا یہ میری ہی عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھارائیں گے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ جس نے اس کے بعد کفر کیا وَأُلَا يَكَمُ الْفَاسِقُونَ وہی لوگ فاسق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے وعدہ کیا تم میں سے بعض ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمالِ صالحہ اختیار کیے اللہ ان کو ضرور زمین میں خلافت عطا کریں گے جیسے اللہ نے ان سے پہلوں کو خلافت عطا کی تھی بہت ہو جو میں نے اس عیت مبارکہ بچاند ایک باتیں عرض کرنی ہیں اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ فاللزین اللہ نے وعدہ کیا تم میں سے بعض ان لوگوں سے جو ایمان لائے عمالِ صالحہ اختیار کیے اللہ ضرور زمین میں ان کو خلافت عطا کرے گا وعد اللہ اللہ زینہ انتہائی مبتری لوگ بھی جانتے ہیں کہ اللہ زینہ جمع کا سیگہ ہے آمنو جمع کا سیگہ ہے عاملو جمع کا سیگہ ہے ہم زمین جمع کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ایمان اور عمالِ صالحہ والوں سے اللہ ان کو ضرور زمین میں خلافت عطا کرے گا خلافت دینے کا وعدہ کس نے کیا اللہ نے اللہ نے خلافت دینے کا وعدہ کیا ہے تو خلافت دی کس نے اللہ نے حضرت عبقر صدیق کو خلافت کس نے دی حضرت عمر کو خلافت کس نے دی حضرت عثمان کو خلافت کس نے دی حضرت علی کو خلافت کس نے دی تو قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کو خلافت عطا کی ہے قرآن اس بات کی نفع کرتا ہے کہ کسی نے خلافت چھینی نہیں خلافت اللہ ہی نے عطا کی ہے ہم تمام اہل سنت والجماعت کے اس بات پر اتفاق ہے کہ خلافت کی عطا کرنے والی اللہ کی ذات ہے صدیق کو خلافت ملی اللہ نے دی حضرت عمر کو خلافت ملی اللہ نے دی حضرت عثمان کو خلافت ملی اللہ نے دی حضرت علی کو خلافت ملی وہ بھی اللہ نے دی دوسری بات قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعاملوا الصالحات اللہ نے وعدہ کیا تم میں سے بعض ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمال صالح اختیار کیا اللہ ان کو ضرور زمین میں خلافت عطا کرے گا قرآن کہتا ہے اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں سے عمال سالح والوں سے اس سے پتا چلا اللہ تبارک و تعالی نے جس کسی کو خلافت عطا کی ہے اس کے ایمان کی زمانت بھی اللہ نے دی ہے اس کے عمال کے بھی سنت کے مطابق ہونے کی زمانت اللہ نے دی ہے بلکہ یوں کہیں اللہ کا وعدہ بھی انہی سے تھا اللہ نے خلافت عطا بھی انہی کو کی ہے قرآن کہتا ہے جن کا ایمان بھی کامل تھا جس کا عمل بھی عمل سالح تھا اس لئے قرآن نے صدیق کے ایمان کی گواہی دی ہے حضرت عمر کے ایمان کی گواہی دی ہے حضرت عثمان کے ایمان کی گواہی دی ہے حضرت علی کے ایمان کی گواہی دی ہے ان چاروں کے عمال کے عمال سالحہ ہونے کی گواہی دی ہے ان تمام کے عمال بلکل سنت کے مطابق تھے بلکل ٹھیک تھے کیونکہ اللہ فرماتے ہیں خلافت دی اس کو ہے جس کا ایمان بھی کامل خلافت اس کو دی ہے جس کے عمال بھی عمال سالحہ سنت کے مطابق تو قرآن نے کہا خلافت ملتی اس کو ہے جس کا ایمان بھی درست ہو جس کا عمل بھی درست ہو چاروں کے عمل کی بھی قرآن نے گواہی دی چاروں کے ایمان کی بھی قرآن نے گواہی دی تیسری بات قرآن کہتا ہے وعد اللہ اللہزینہ اللہ نے وعدہ کیا تم میں سے بعد ان لوگوں سے جو ایمان لائے عمال سالحہ اختیار کیے اللہ ان کو ضرور زمین میں خلافت عطا کرے گا وعد اللہ اللہزینہ اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے اس بندے سے نہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے جن نے عمال سالحہ اختیار کیے اللہ ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا اگر یوں کہہ دیا جائے صدیق اکبر پہلے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب دوسرے خلیفہ حضرت عثمان تیسرے خلیفہ حضرت علی چوتھے خلیفہ بات بالکل ٹھیک ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ کسی ایک بندے سے نہیں ہے اللہ زینہ بھی جمع کے لیے ہے آمنوں بھی جمع کے لیے ہے عاملوں بھی جمع کے لیے ہے ہم ضمیر بھی جمع کے لیے ہے اللہ کا وعدہ کسی ایک سے نہیں تھا اللہ کا وعدہ کئی بندوں سے تھا اور وہ چار تھے تو اگر کوئی بندہ یوں کہہ دے صدیق کو خلیفہ اول نہیں مانتا حضرت عمر کو دوم نہیں مانتا حضرت عثمان کو سوم نہیں مانتا اور کہے کہ یوں حضرت علی کو پہلا خلیفہ مانتا ہو حضرت علی پہلے خلیفہ ہوتے حضرت علی کی زندگی میں حضرت عبقر صدیق فوت ہو جاتے حضرت علی کی زندگی میں حضرت عمر فوت ہو جاتے حضرت علی کی زندگی میں حضرت عثمان فوت ہو جاتے خلیفہ ایک ہوتا جبکہ قرآن کہتا ہے اللہ کا وعدہ خلافت کا کسی ایک بندے سے نہیں تھا اللہ کا وعدہ کئی بندوں سے تھا کئی بندوں سے وعدہ تب ہی بنتا ہے جب پہلے خلیفہ صدیق اکبر ہوں دوسرے حضرت عمر ہوں تیسے حضرت عثمان ہوں چوتھے حضرت علی ہوں جو بندہ کہے خلیفہ اول حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب وہ اس بات کو کہے گا اللہ زینہ کے مقتضا پہ عمل نہیں ہوتا آمنوں پہ عمل نہیں ہوتا عاملوں کے مطابق عقیدہ درست نہیں ہوتا ہم ضمیر کے مطابق اس بندے کا عقیدہ نہیں بنتا اس لئے قرآن سے ترتیب اہل و سنت کی ثابت ہوتی ہے سب سے پہلے خلیفہ حضرت عبقر صدیق ہیں دوسرے حضرت عمر ہیں تیسے حضرت عثمان ہیں اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں قرآن کریم نے کہا اللہ نے ان کو ایسی خلافت عطا کی اللہ ایسی خلافت عطا کرے گا جیسے اللہ نے ان سے پہلوں کو عطا کی تھی ان سے پہلے کون تھے آپ تفاصیر اٹھا کر دیکھیں ابن کسیر میں بھی لکھا ہے حضرت دعوت علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اللہ نے قرآن میں کہا میں صحابہ کو ایسی خلافت عطا کروں گا جیسے میں نے انبیاء کو عطا کی تھی جیسے انبیاء کی خلافت اللہ کی عطا کردہ تھی ان چار کی خلافت بھی اللہ کی عطا کردہ ہوگی جیسے انبیاء کی خلافت میں رب کا قانون چلتا تھا ان کی خلافت میں بھی رب کا قانون چلے گا جیسے ان کی خلافت میں ان کی خلافت میں اللہ اس نظام پہ راضی تھا ان کی خلافت میں بھی ان کے نظام پہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہوگا تو قرآن نے کہا ان صحابہ کی خلافت ایسی ہوگی جیسے پہلے انبیاء اکرام کی خلافت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے جگہوں پر ان صحابہ کی خلافت کا تذکرہ کیا اس خلافت کے دور کا تذکرہ کیا اور قرآن کریم کہتا ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّهِ ذِرْتَزَا لَهُمْ جب ان کی خلافت کا دور آئے گا اللہ تبارک و تعالی ان کی خلافت کو ان کی خلافت کے لانے کی گرز کیا ہے ان کی خلافت سے فیدہ کیا ہوگا اللہ اس دین کو نافذ کرا دے گا جس کو اللہ نے ان کے لئے پسند کیا اس دین کو اللہ جمع دے گا جس کو اللہ نے ان کے لئے پسند کیا بہت توجہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے کے بعد ایک سوال اٹھتا ہے صدیق کی خلافت کی ضرورت کیا ہے حضرت عمر کی خلافت کی ضرورت کیا ہے حضرت عثمان علی کی خلافت کی ضرورت کیا ہے کیونکہ مصطفیٰ تشریف لانے کے بعد دین مکمل ہو چکا ہے ان کی خلافت کی ضرورت کیا ہے قرآن نے کہا اللہ ان کے لئے اس دین کو نافذ کرے گا جس کو اللہ نے ان کے لئے پسند کیا جو پسند ہوگا وہ نافذ ہوگا جو پسند نہیں ہوگا خلافت کے دور میں وہ نافذ نہیں ہوگا تھوڑا بات کو دوبارہ آسانی سے اعز کرتا ہوں حضور الاسلام کے دور میں دو عمل ہوئے ہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے بھی نماز پڑی گئی ہے بیت اللہ شریف کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑی گئی ہے حضور الاسلام کے دور میں دو عمل ہوتے ہیں ایک عمل پہلے کیا جاتا ہے پھر عمل بعد میں ہوتا ہے پہلی حالت میں نماز میں چلنا درست ہے دوسری حالت یہ ہے نماز میں چلنے کی اجازت نہیں ہے پہلی حالت یہ ہے نماز میں باتیں کرنے کی اجازت ہے دوسری حالت یہ ہے باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے میں اور آپ نے کس پہ عمل کرنا ہے کس شریعت پہ چلنا ہے مصطفیٰ کے کس طریقے کو لینا ہے جو طریقہ رب کو پسند ہوگا وہ نافذ ہو جائے گا جس کو اللہ چلانا نہیں چاہتے وہ نافذ نہیں ہوگا وہ اس وقت سے ہٹ جائے گا اس پہ امت عمل نہیں کرے گی صدیق کا دور آئے گا پتا چل جائے گا کس کو رب نے چلانا ہے کس کو رب نے روکنا ہے جس طریقے کو چلانا ہوگا جسے ہم سنت کہتے ہیں صدیق کے دور میں نافذ ہوگا حضرت عمر کے دور میں نافذ ہوگا حضرت عثمان کے دور میں نافذ ہوگا حضرت علی کے دور میں نافذ ہوگا جو پسند ہوگا وہ وضاحت کے ساتھ کھل کر نافذ ہوگا جو پسند نہیں ہوگا وہ نافذ نہیں ہوگا جس کو رب چلانا نہیں چاہتے ہوں گے اللہ اس کو وہیں پہ چھڑوا دیں گے دوسرے پہ عمل کرائیں گے قرآن کہتا ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَزَا لَهُمْ اللہ ان کے لئے اس دین کو نافذ کرے گا جس کو پسند کرے گا جو پسند ہوگا وہ نافذ ہو جائے گا جس کو رب چلانا نہیں چاہتے ہوں گے وہ چھوڑ دیا جائے گا مصطفیٰ کے دو طریقوں میں سے ہم دیکھتے ہیں صدیق کے دور میں جو نافذ ہوا وہ اللہ کو پسند ہے فاروق کے دور میں جو نافذ ہوا رب کو پسند ہے حضرت عثمان کے دور میں جو نافذ ہوا رب کو پسند ہے حضرت علی کے دور میں جو نافذ ہوا وہ رب کو پسند ہے جو اللہ نے چلانا نہیں تھا اللہ نے اس کو چلنے نہیں دیا وہ چلا نہیں ہے جو اس دور میں چلا وہ شریعت ہے بہت تو جو تھوڑی اور وضاحت سے چاند جزیات ارض کروں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ خلفہ راشدین ہیں صحابہ کی جماعت ہے قرآن کہتا ہے اللذینہ امکناہم فی الارض یہ صحابہ اگر ان کو زمین میں حکومت مل گئی اقام الصلاح نماز قائم کریں گے وآتو زکا زکاة ادا کریں گے وآمرو بالمعروف نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے منع کریں گے ان کی صفات ذکر کی گئیں جب ان کو دنیا میں حکومت ملے گی یہ نماز کو قائم کریں گے زکاة کو ادا کریں گے نیکی کا حکم کریں گے برائی سے منع کریں گے خلافت کے دور کو دیکھ لو جو شریعت نافذ ہوئی ہے وہ رب کو پسند ہے رب قیامت تک چلانا چاہتے ہیں جو نافذ نہیں ہوئی مٹ گئی ہے جس سے خلیفہ راشد نے منع کر دیا ہے وہ شریعت نہیں ہے وقتی طور پہ تھی عارضی طور پہ تھی رب نے اس کو چلانا نہیں تھا میں وضاحت کے لیے چند جزیات ارض کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور علیہ السلام نے لوگوں کو مسلمان کیا ہے حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا ہے قرآن کہتا ہے صحابہ کے دور میں وہ شریعت نافذ ہوگی جو رب کو پسند ہوگی صدیق اکبر کو مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ حضرت عمر بن خطاب کو کلمہ پڑھایا لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ حضرت عثمان کو یہی کلمہ حضرت علی کو یہی کلمہ اس دور میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے جتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا لا الہہ علی اللہ پڑھا محمد الرسول اللہ پڑھا جو رب کو پسند تھا وہی نافذ ہوا دوسرا کوئی طریقہ نافذ نہ ہوا جو پسند تھا فقط وہی نافذ ہوا جو پسند نہیں تھا کسی قسم کا اور کلمہ کوئی بھی نافذ نہ ہوا اس لیے آج ہم مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں لا الہہ اللہ محمد رسول اللہ کیونکہ صدیقی کلمہ بھی یہی ہے فاروقی کلمہ بھی یہی ہے عثمانی کلمہ بھی یہی ہے علوی کلمہ بھی یہی ہے میں ازان دیتا ہوں اپنی ازان کو پرکھنا ہے رب کو پسند ہے کہ رب کو پسند نہیں ہے میں ازان کون سے دیتا ہوں صدیق کی ازان دیکھوں گا حضرت عمر بن خطاب کی ازان دیکھوں گا حضرت علی کی ازان دیکھوں گا حضرت عثمان کی ازان دیکھوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نکلتے ہیں حضور علیہ السلام نماز کے لیے صحابہ کو جمع کرتے ہیں اے صحابہ نماز فرض ہو گئی ہے بتاؤ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلانا ہے صحابہ اکرام کٹھے ہوتے ہیں ایک صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام جاکوس بجا دیا جائے اس کی آواز پہ لوگ اکٹھے ہوگے نماز پڑھ لیں گے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ نصارہ کا طریقہ ہے ہم نے اس طریقے کو اختیار نہیں کرنا کیونکہ عیسائیوں کے طریقے پر ہم نے نہیں چلنا عیسائیوں کے طرز پر ہم نے نہیں چلنا کوئی بندہ اس بندے کے راستے پر چلتا ہے جس کو اپنے سے آلہ سمجھے اس بندے کے راستے پر چلتا ہے جس کو اپنے سے افضل سمجھے جو افضل نہ ہو آلہ نہ ہو اس کے طریقے پر کوئی بھی نہیں چلتا آج جسی مزدور کے طریقے پر کوئی بندہ نہیں چلتا کسی اپنے سے بڑے بندے کو دیکھے جس طرح چلتا دیکھے جو لباس پہنتے دیکھے جیسے کرتے دیکھے اس کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے حضور اللہ السلام کو صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اللہ السلام یہاں پہ ناکوس بجایا جائے لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں گے حضور اللہ السلام نے فرمایا نہیں ہم نے ایسے نہیں کرنا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے دوسرے صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی آگ جلا دی جائے لوگ اس آگ پہ جمع ہو جائے کریں گے ہم نماز پڑھ لیا جی کریں گے فرمایا نہیں یہ مجوس کا طریقہ ہے ہم نے مجوسیوں کے طریقے پر بھی نہیں چلتا حضرت عمر بن خطاب رائے دیتے ہیں اے اللہ کے نبی الصلاة و جامعہ کا اعلان کر دیا جائے لوگوں نماز کے لیے جمع ہو جاؤ نہ ہم نماز کے لیے آ جائے کریں گے حضور صحابی نے ماتے ہیں بلکل ٹھیک ہے عمر نے رائے درست دی ہے جو عمر نے کہا بلکل ٹھیک ہے یہ بات تیہ ہو گئی کہ جس طرح حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا ارض کیا اس طرح بلکل ٹھیک ہے اس بات کے تیہ کرنے پہ سارے اپنے گھروں کو چلے گئے بڑا افسوس ہوتا ہے حضرت عمر بن خطاب کے نام کو تسلیم کرنے والا حضرت عمر کو خلیفہ راشد ماننے والا حضرت عمر کو حضور کا بہترین اور عالی قسم کے صحابی تسلیم کرنے والا بھی جب یوں کہتا ہے عمر بن خطاب کی رائے موتبر نہیں ہے کیوں موتبر نہیں اللہ کے نبی کے ہاں عمر بن خطاب کی رائے موتبر ہے اللہ کے نبی کو عمر بن خطاب دنیا میں رائے دیتے ہیں رب قرآن بنا کے اس کو نازل کر دیتا ہے حضرت عمر بن خطاب کی رائے کو اللہ کے نبی نے موتبر سمجھا فرمایا عمر بن خطاب بلکل درست کہتے ہیں ایسے کیا جائے گا اتنی بات ہوئی لوگ گھروں کو چلے گئے صبح ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے ارد کرنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ السلام رات خواب میں میں نے ایک بندے کو دیکھا میں نے اس بندے کو کہا اے بندے یہ ناکوس اس کے ہاتھ میں ناکوس تھا میں نے کہا یہ ناکوس مجھے دے دے پوچھا کیا کرے گا میں نے کہا اس ناکوس کو بجا کر ہم نماز کے لئے بلایا کریں گے خواب والے بندے نے کہا اس ناکوس کو نہ بجاؤ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں اس طریقے سے لوگوں کو نماز کے لئے بلاہ جائے خواب والے بندے نے کہا جب تمہاری نماز کا وقت ہو تم یوں کہا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہہ الا اللہ تک خواب والے بندے نے پوری اذان سکھائی وہ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں نے یہ خواب دیکھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب نے یہ فرشتہ بھیجا تھا جو تمہیں تمہاری اذان سکھانے کے لئے آیا تھا اتنی دیر میں حضرت عبقر صدیق حاضرِ خدمت ہوئے ارض کیا اللہ کے نبی میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے نو صحابہ اور بھی آئے ہم نے بھی یہی خواب دیکھا گیارہ صحابہ نے خواب دیکھا اللہ کے نبی نے ان گیارہ کی تصدیق کی اور فرمایا رب نے یہ فرشتہ بھیجا تھا جو تمہاری اذان سکھانے کے لئے آیا تھا آپ نے اس صحابی کو فرمایا بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ وہی جملے جو تم نے خواب میں دیکھے جو فرشتے نے تمہیں سکھائے جو رب نے بھیجے تھے وہ جملے کہو ساتھ بلال کی آواز بلند ہے یہ اونچی آواز سے وہ جملے کہیں صحابی کھڑے ہوئے اس صحابی نے یوں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت بلال نے اونچی آواز سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اس صحابی نے ازان ختم کرتے ہوئے کہا لا الہ الا اللہ حضرت بلال نے بھی ازان کو ختم کرتے ہوئے یوں کہا لا الہ الا اللہ یہ پہلی ازان کہی گئی مصطفیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں کہی گئی رب نے بھیجی تھی فرشتہ گیارہ صحابہ کو خواب میں ملا گیارہ صحابہ نے ایک خواب سیکھی مصطفیٰ علیہ السلام نے تصدیق کی اپنی نگرانی میں کہلوائی وہ ازان اللہ اکبر سے شروع ہوئی ہے لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوئی ہے اللہ اکبر سے پہلے صدیقی ازان میں کوئی لفظ نہیں ہے فاروقی ازان میں کوئی لفظ نہیں ہے عثمانی ازان میں کوئی لفظ نہیں ہے علوی ازان میں کوئی لفظ نہیں ہے لا الہ الا اللہ کے بعد بھی کوئی لفظ نہیں ہے اشادو انہ محمد رسول اللہ کے بعد بھی کوئی لفظ نہیں ہے اور قرآن کہتا ہے اللہ ان کے لئے اوہ شریعت کو نافذ کرائے گا جس کو اللہ ان کے لئے پسند کرے گا جو پسند ہوگی اذان وہ نافذ ہوگی جو پسند نہیں وہ نافذ نہیں ہوئی میں نے اپنی اذان کو پرکھنا ہے صدی کی اذان دیکھوں گا میں نے اپنی اذان کو پرکھنا ہے فرو کی اذان دیکھوں گا میں اپنے اپنی ازان کو پرکھنا ہے عثمانی ازان دیکھوں گا میں نے اپنی ازان کو پرکھنا ہے الوی ازان دیکھوں گا میری اقامت کا وقت آتا ہے میں نے اقامت کہنی ہے صدیقی اقامت دیکھوں گا میں فروع کی اقامت دیکھوں گا میں الوی اقامت دیکھوں گا میں عثمانی اقامت دیکھوں گا اگر میری ازان ان کے ساتھ ملتی ہے رب کو پسند ہے نہیں ملتی رب کو پسند نہیں ہے میری اقامت ان کے ساتھ ملتی ہے رب کو پسند ہے نہیں ملتی رب کو پسند نہیں ہے کیونکہ جو پسند تھا وہ نافذ ہو چکا جو پسند نہیں تھا وہ مٹ چکا وہ نافذ نہیں ہوگا ازان کی درست کی دیکھنی ہے خلافت پر پرکھو خلافت کے میار پر پوری اترتی ہے رب کو پسند ہے پوری نہیں اترتی رب کو پسند توجہ فرمائیں قرآن نے کہا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّهِ ذِرْتَزَالَهُمْ اللہ ان کے لیے اس دین کو نافذ کرے گا جس کو ان کے لیے پسند کرے گا جو پسند ہوگا وہ نافذ ہوگا جو پسند نہیں ہوگا وہ نافذ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں حضرت عمر بن خطاب دیکھتے ہیں ایک بندہ اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیتا ہے تین طلاقیں دینے کے بعد حضرت عمر بن خطاب کے پاس مسئلہ آتا ہے چاہتا یہ ہے غصے میں تین طلاقیں دی ہیں چاہتا یہ ہے تین طلاقیں زبان سے نکل گئی ہیں چاہتا یہ ہے حضرت عمر بن خطاب واپس لوٹا دیں گے لیکن حضرت عمر بن خطاب پٹائی کر کے میہاں بیوی کو جدا کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں اب تیرا اس بیوی پہ تین طلاقیں دینے کے بعد کوئی حق نہیں ہے حضرت عثمانِ غنی یہی فتوہ دیتے ہیں حضرت علی المرتضہ یہی فتوہ دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود یہی فتوہ دیتے ہیں جو میں نے دیکھا دو سو آٹھ صحابہِ کرام کے فتوہ جات تین طلاقیں دینے کے بعد گنجیش نہیں ہے اور قرآن نے کہا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ اللَّهِ ذِرْتَضَى لَهُمْ اللہ ان کے لئے اس دین کو نافذ کرے گا جس کو ان کے لئے پسند کرے گا تین طلاق کا تین ہونا رب کو پسند تھا فاروق کی دور میں بھی نافذ رہا صدیقی میں بھی نافذ رہا فاروق کی دور میں بھی نافذ رہا علوی دور میں بھی نافذ رہا عثمانی دور میں بھی رافذ رہا رب کو پسند تھا نافذ ہوا پسند نہ ہوتا نافذ جو بندہ آیا تھا میں نے تین طلاقیں دیئے ہیں اس کی خواہش کیا تھی حضرت عمر بن خطاب اس کو ایک قرار دے دیں حضرت عمر رجوع کی گنجیش دے دیں گے حضرت عمر بن خطاب میں رجوع کی گنجیش نہیں دی حضرت عثمان نے بھی گنجیش نہیں دی حضرت علی نے بھی گنجیش نہیں دی اور قرآن کہتا ہے اللہ ان کے لئے اس دین کو نافذ کرے گا جس کو ان کے لئے پسند کرے گا تین کا تین ہونا رب کو پسند تھا نافذ ہوا پسند نہ ہوتا نافذ نہ ہوتا پسند تھا تو نافذ ہوا پسند نہ ہوتا نافذ ہے بہت تو جو ہم اپنی نماز پڑھیں قرآن کہتا ہے اللہ دینہ امکنناہم فی الارض اکام السلا ان صحابہ کو زمین میں حکومت مل گئی نماز کو قائم کریں گے نماز کو تبدیل نہیں کریں گے نماز کو قائم کریں گے حضرت عمر بن خطاب کا دور آیا حضور کے دور میں بھی عمل یہی تھا صدیقی دور میں بھی عمل یہی تھا حضرت عمر کے دور میں قانونی طور پر نافذ ہوا تراوی کے دن آئے رمضان و مبارک آیا عبد الرحمن بن عبدالقاری کہتے ہیں دو سو انتر صفا بخاری جلد اول پر لکھا ہے خرائتو ما عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ لیلن علی المسجد میں ایک رات حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ مسجد میں گیا فَإِذَ النَّاسْ أَوْزَعُمْ مُتْفَرْقُونَ لوگوں کو دیکھا جدہ جدہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں نماز پڑھتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اگر ان سب کا میں ایک امام بنا دوں بڑی اچھی بات ہے سُمَّ عَزَمَا فَجَّعْمَا هُمْ عَلَى عُبَيِّ بِنِ قَعْبِ رضی اللہ تعالی عنہ پھر عظم کیا حضرت عبی کو امام بنایا سارے صحابہ کو ان کا مقتدی بنایا بہت توجہ حضور اللہ علیہ السلام نے تراوی کی تین رات جماعت کرائی ہے تیش کو جماعت کرائی سلسل ایل تک تہائی رات تک پھر حضور نے پچیس کو کرائی آدھی رات تک پھر حضور اللہ علیہ السلام نے ستائش کو کرائی رات کے آخر تک یہاں تک کہ سہری کے فوت ہونے کا خطرہ ہو گیا اللہ کے نبی نے اتنی تاخیر تک جماعت کرائی ہے لیکن توجہ کرنا ہم پورا مہینہ جماعت کراتے ہیں حضور اللہ علیہ السلام نے آخر رات تک کرائی ہم اول رات میں کراتے ہیں حضور اللہ علیہ السلام نے ختم قرآن نہیں کیا ہم ختم قرآن کرتے ہیں وجہ کیا ہے بعض لوگوں نے کہا حضرت عمر بن خطاب نے جب جماعت کرائی ہے کوئی سنت نہیں ہے ہم نہیں پڑھتے نعوذ باللہ حضرت عمر بن خطاب کے خلاف طبقہ تھا ان نے کہا یہ حضرت عمر کی رائے ہے ہم تسلیم نہیں کرتے لیکن ساری دنیا کے مسلمانوں نے ایک بات کہی حضور اللہ علیہ السلام نے تئیس کو جماعت کرائی تہائی رات تک پچیس کو کرائی آدھی رات تک اور پھر کرائی آخر رات تک اور پھر فرمایا خشیدو انتوفترز علیکم مجھے خطرہ ہے کہ یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے فرضیت اتر نہیں تھی مصطفیٰ پہ مصطفیٰ ناغہ کر کے چھٹی کر کے پڑھاتے رہے کہ یہ فرض نہ ہو جائے کیونکہ تراوی رب کو بھی پسان تھی مصطفیٰ کو بھی پسان تھی صحابہ کو بھی پسان تھی جماعت پسان تھی لیکن نہیں پڑھائی فرض نہ ہو جائے حضرت عمر بن خطاب جانتے تھے فرضیت اتر نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ دنیا سے بڑھتا فرما چکے اب فرضیت نہیں اتر سکتی جو سنت مصطفیٰ کو پسان تھی نافذ ہونی تھی لیکن فرضیت کے خطرے کی وجہ سے روک دی گئی جب فرضیت کا خطرہ ٹل گیا حضرت عمر بن خطاب نے اس رکی ہوئی سنت کو جاری کر دیا اس لئے حضرت عمر بھی چپ ہیں حضرت عثمان بھی خاموش ہیں حضرت علی بھی خاموش ہیں تمام صحابہ خاموش ہیں کیونکہ یہ نافذ ہوئی رب کو پسان تھی نافذ ہوئی پساند نہ ہوتی نافذ تھوڑی باز زیادہ کر دیں پساند نہ ہوتی نافذ بہت ہو جو حضرت عمر بن خطاب حضرت راوی کی جماعت کرانا چاہتے تھے اللہ کو بھی پساند تھی اللہ کے رسول کو بھی پساند تھی صحابہ کو بھی پساند تھی لیکن کرائی مستقل کیوں نہیں کہیں فرض نہ ہو جائے فرضیت اترنی تھی مصطفیٰ پہ مصطفیٰ پردہ فرما گئے عمر بن خطاب جانتے تھے فرضیت کا عذر ختم ہو گیا جو سنت عذر کی وجہ سے رک گئی تھی حضرت عمر بن خطاب نے اس رکی ہوئی سنت کو جب عذر ختم ہوا جاری کر دیا اس جاری ہونے کا رب کو پسند دیدگی تھی رب کو پسند تھا جاری ہونا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَزَا لَهُمْ جماعت ترابی کی رب کو پسند تھی نافذ ہوئی پسند نہ ہوتی نافذ ہے نہ ہوتی بہت تو جو حضرت عمر بن خطاب نے حضرت عبی بن قاب کو امام بنائے حضرت عبی بن قاب امام بنی ان کا تعرف کیا ہے حضور نے فرمایا چار بندوں سے قرآن سیکھو ان چار میں ایک نام حضرت عبی بن قاب کا ہے حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائیں آپ کے نماز پڑھنے میں آپ کے پیچھے حضرت عبی بن قاب کھڑے تھے حضور علیہ السلام کو صاحب ہوا بھول گئے حضرت عبی نے لکمہ دیا حضور نماز سے فارغ ہوئے ارشاد فرمایا مجھے لکمہ کس نے دیا حضرت عبی ججگ گئے پھر پوچھا لکمہ کس نے دیا وہ پھر ججگ گئے پھر پوچھا لکمہ کس نے دیا ان نے ججگتے درتے عرض کیا حضور لکمہ میں نے دیا آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے بھی توقع یہی تھی مجھے لکمہ دینے والا عبی بن قاب ہوگا کیونکہ میری امت کا سب سے بڑا کاری عبی بن قاب ہے یہ حضرت عبی امام بنے بخاری میں موجود ہے ان نے ترابی کی بقاعدہ جماعت کرائی ہے ان نے بقاعدہ تین وطر پڑھائی ہے کسی ہماری یہاں کے چھپے و رسالے کی بات نہیں فتاوہ ابن تیمیہ سینتیس جلدوں میں ہے اس کی تیسویں جلد صفحہ اٹھ سٹھ پہ لکھا ہے حضرت عبی بن قاب نے بیس رکاعت ترابی پڑھائی تین رکاعت وطر پڑھائے لوگوں نے پڑھی کتنی حضرت عمر بن خطاب کے دور میں اٹھانویں صفحہ متع امام مالک میں لکھا ہے لوگ بیس رکاعت پڑھا کرتے تھے تین وطر پڑھا کرتے تھے حضرت علی کے دور میں بھی یہی عمل حضرت عثمان کے دور میں بھی یہی عمل اور قرآن کہتا ہے جب ان خلفاء کو حکومت ملے گی اقام السلاح نماز کو قائم کریں گے تبدیل نماز کو قائم کریں گے نماز کو تبدیل نہیں کریں گے قائم کی ہے بیس رکاعت ترابی حضرت عبی نے پڑھائی تین وطر پڑھائے ہم بھی بیس رکاعت پڑھتے ہیں تین وطر پڑھتے ہیں کیونکہ قرآن نے کہا والا یمکننن لہم دینہم اللہ ذر تضالہم اللہ ان کے لئے اس دین کو نافذ کرے گا جس کو ان کے لئے پسند کرے گا جو پسند ہوگا نافذ ہوگا جو پسند نہیں ہوگا نافذ نہیں ہوگا بیس رکاعت ترابی اس کی بقاعدہ جماعت رب کو پسند تھی نافذ ہوگی پسند نہ ہوتی نافذ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور الاسلام نے فرمایا اقضاہم علی صحابہ میں سب سے بڑے قاضی اور جج حضرت علی ہیں اس امت کے سب سے بڑے فیصل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے صحابہ میں بھی سب سے بڑے قاضی اور جج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں حضرت علی نماز پڑھتے ہیں کررہ کرام کو بلوا کر بیس رکاعت تراوی کا حکم دیتے ہیں سنن کبرہ بہکی میں لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھتے ہیں ہاتھ ناف کے نیچے بانتے ہیں مصنف ابن ابی شہبہ پہلی جلد ایک سو انتالی سوے پہ لکھا ہے حضرت علی فرماتے ہیں مصطفیٰ کی سنت یہ ہے جب نماز پڑھو بائیں ہاتھ کے اوپر دایا رکھو اور ناف کے نیچے رکھو ہم نے حضرت علی سے سیکھا جس کو حضرت علی نے سنت کہا ہم نے اس کو سنت سمجھا جس کو حضرت علی نے سنت قرار دیا ہم نے اس کو سنت سمجھا جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہاتھ ناف کے نیچے بانتے ہیں حضرت علی المرتضہ کا اس کے سنت ہونے کا فیصلہ ہے اس لئے ہم ہاتھ ناف کے نیچے بانتے ہیں رب کو پسند یہی ہے نافذ یہی ہوتا ہے جو پسند ہوگا نافذ وہی ہوگا جو پسند نہیں ہوگا وہ نافذ بہت توجہ تقریر نہ تو سے پہلے سننی چاہے تقریر پہلے سننی چاہیے ناتیں بعد میں سننی چاہیے بندہ تھک جاتا ہے نا پانچ پانچ دفعہ سبحان اللہ کہہ کر بندہ توجہ کریں پھر ایک بار بھی نہیں نکلتی نا بہت توجہ کریں میں نے پہلے ارس کیا تھا بھی تھکنے سے پہلے میری تقریر سننیں توجہ رکھیں حضرت علی اقضاہم علی اس امت کے سب سے بڑے قاضی حضرت علی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سب سے بڑے قاضی حضرت علی کو قرار دیا نماز پڑھتے ہوئے ناف کے نیچے ہاتھ باندنے کو سنت قرار دیتے ہیں ہم نے ان کے فیصلے کو قبول کیا ہم بھی اس کو سنت کہتے ہیں مختصر ذات المعاد سعودیہ سے شائع ہوتی ہے اس میں بھی اسی عمل کو سنت کہا جاتا ہے ہم نے اسی کو سنت کہا اور قرآن نے کہا جو رب کو پسند ہے نافذ ہوگا خلیفہ راشد کو جب حکومت ملے گی نماز کو قائم کرے گا تبدیل ہے اس لئے ہم نے نمازیں بھی پانچ پڑھی شدیق اکبر نے بھی پانچ پڑھی حضرت عمر نے بھی پانچ پڑھی حضرت عثمان نے بھی پانچ پڑھی حضرت علی نے بھی پانچ پڑھی ہم نے تین نہیں پڑھی ہم نے کتنی پڑھی جی صدیق نماز کے وقت میں نماز پڑھتے تھے قرآن نے بھی کہا وقت مقررہ پہ نماز فرض ہے زہر زہر کے وقت میں فرض ہے اثر اثر کے وقت میں فرض ہے مغرب مغرب کے وقت میں فرض ہے عشاء عشاء کے وقت میں فرض ہے فجر فجر کے وقت میں فرض ہے یہ نہیں ہو سکتا فجر کو ساری پڑھ لے زہر کو اثر پڑھ لے مغرب سے عشاء پڑھ لے یہ مصطفیٰ نے زندگی بھر ایک وقت میں دو نمازوں کو جمع نہیں کیا صدیق نے بھی نہیں کیا فاروق نے نہیں کیا عثمان نے نہیں کیا علی نے نہیں کیا ہم نے بھی دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع نہیں کیا اور قرآن کا ہے نماز کو قائم کریں گے زائے نہیں کریں گے تبدیل نہیں کریں گے جیس طرح پہ خلافت نے نماز پڑھی ہے ہم آل سنت نے اسی طرح پڑھی ہے ہم نے نماز بھی سیکھی ہے خلافت سے توجہ کریں صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے پیچھے قرآن کرنے سے منع کرتے تھے مصنف عبد الرزاق میں ہے حضرت عمر بن خطاب بھی منع کرتے تھے حضرت عثمان بھی منع کرتے تھے حضرت علی بھی منع کرتے تھے ہم بھی منع کرتے ہیں آمین آہستہ آواز سے کہتے ہیں حضرت علی آمین فرماتے آمین آہستہ آواز سے فرماتے ہم بھی نماز پڑھتے ہیں تو آمین آہستہ کہتے ہیں ہم نے یہ عمل بھی سیکھا صدیق سے سیکھا فاروق سے سیکھا عثمانو علی سے سیکھا اور قرآن نے کہا شریعت وہی نافذ ہوگی جو ان کو پسند ہوگی جو اللہ کو ان کے لیے پسند نہیں وہ نافذ نہیں ہوگی صدیقی دور ہے عثمانی دور ہے علوی دور ہے یہ تمام ادوار گزرے ان چار ادوار میں لوگوں کا نکاح ہوتا رہا صدیق اکبر کے دور میں لوگوں کا نکاح ہوئے حضرت عمر کے دور میں لوگوں کا نکاح ہوئے حضرت عثمان کے دور میں لوگوں کا نکاح ہوئے حضرت علی کے دور میں لوگوں کا نکاح ہوئے لیکن چار سے زائد کسی کا بھی نکاح نہیں ہوا اور قرآن نے بھی چار کے علاوہ باقیوں کو حرام کرا دیا نجایز کرا دیا حضرت عمر بن خطاب کے دور میں کسی بندے نے متAH کیا حضرت عمر نے فرمایا ہم آئندہ متAH کرنے والے کو وہ سزار دیں گے جو زنا پر ہوتی ہے اس دور سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پبندی کو جو مصطفیٰ نے لگائی تھی حضرت عمر بن خطاب نے جاری کیا اور قرآن کہتا ہے خلیفہ راشد نیکی کا حکم کرے گا خلیفہ راشد برائی سے منع کرے گا جس سے حضرت عمر نے منع کر دیا وہ برائی ہے جس کا حکم دیا وہ نیکی ہے جس کا حکم دیا وہ نیکی جس سے منع کیا وہ برائی ہے ہم نے یہ مسئلہ بھی سمجھا خلافت کے دور سے ہم نے یہ مسئلہ بھی خلافت کے دور سے سمجھا قرآن کریم نے کہا یہ جب صحابہ کا دور آئے گا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِمْ بَعْدِ خَوْفِ اَمْنَا خوف ختم ہو جائے گا امن میں تبدیل ہو جائے گا اب یوں کہنا شدیقی دور میں خوف تھا خلافت چھین لی غلط ہے قرآن کہتا ہے خلافت کے دور میں خوف ختم ہو جائے گا امن کا دور ہوگا حضرت عمر بن خطاب کے دور میں فلاں کو مانا گیا دروازہ جلایا گیا حمل ضائع کیا گیا غلط ہے قرآن کہتا ہے امن کا دور ہوگا خوف نہیں ہوگا حضرت عثمان کے دور میں امن ہوگا خوف نہیں ہوگا حضرت علی کے دور میں خوف نہیں ہوگا قرآن نے کہا امن کا دور ہے ہم تسلیم کرتے ہیں امن کا دور ہے خوف کا دور ہے قرآن نے کہا جب خلافت کا دور ہوگا اللہ فرماتے ہیں میری عبادت ہوگی میرے ساتھ شرک نہیں ہوگا یہ خلفہ راشدین کسی کو میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے معلوم ہوا خلیفہ راشد سے شرک نہیں ہو سکتا حضرت اوبکر صدیق کا جو عقیدہ عمل ہوگا وہ شرک نہیں ہوگا حضرت عمر کا جو عقیدہ عمل ہوگا شرک نہیں ہوگا حضرت عثمان کا جو عقیدہ عمل ہوگا شرکیا نہیں ہوگا حضرت علی کا جو عقیدہ عمل ہوگا وہ شرکیا نہیں ہوگا ہم نے عقائد بھی خلافت سے سیکھے ہیں ہم نے مسائل بھی خلافت سے سیکھے ہیں اگر عقائد بھی خلافت کے میار پہ ہیں درست ہیں مسائل خلافت کے میار پہ ہیں درست ہیں اگر اس میار پر نہیں ہے تو درستہ دو چیزوں کو ماننا ضروری ہے خلافت کو ماننا بھی ضروری ہے خلافت کے فیصلوں کو ماننا بھی خلافت بھی برحق ہے خلافت کے فیصلے بھی برحق ہیں خلافت کو ماننا بھی ضروری خلافت کے فیصلوں کو ماننا بھی ضروری اور قرآن نے کہا وَمَنْ كَفَرَبْبَادْ اَذَالِكْ جس نے اس کے بعد کفر کیا اس کے بعد نشکری کی ہے خلافت کو نہیں ماننا یا خلافت کے فیصلے کو نہیں ماننا فَاُلَاِكَهُمَ الْفَاسِقُونَ وہی لوگ فاسق ہیں اس لئے خلافت کو ماننا بھی ضروری ہے خلافت کے فیصلوں کو ماننا بھی تو اہل سنت والجمع خلافت کو بھی تسلیم کرتے ہیں خلافت کے فیصلوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں ہم اقاعد کو دیکھیں تو اقاعد بھی ہم خلافت سے سمجھ آتے ہیں ہم مسائل کو دیکھیں ہمیں مسائل بھی خلافت سے سمجھ آتے ہیں ہم نے اقائد بھی خلافت سے سیکھے ہم نے مسائل بھی خلافت سے سیکھے خلافت کو ماننا بھی ضروری ہے اور خلافت کے فیصلوں کو ماننا بھی ضروری ہے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين اللہ ملکتہ اللہ ہم سب کا بولنا سننا قبول فرما اللہ اس پروگرام کو قبول فرما اللہ جن لوگوں نے جس طریقے سے بھی تعاون کیا اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما جن نے شریک شرکت کی اللہ ان کی شرکت کو قبول فرما اللہ ہم سب سے دنیا اور آخرت میں آفیت کا معاملہ فرما اللہ ہمارے سازہ اکرام ہمارے والدین کی مغفظ فرما اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا اللہ ہمارے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرما اللہ ان کے عمال کو قبول فرما اللہ ان کی کمیوں اور کمزوریوں کو درگزر اور معاف فرما اللہ جتنے لوگ دنیا سے پتہ فرما گئے اللہ سب کے مغفظ فرما سب کے درجات بلند فرما اللہ جتنے لوگ تیری راہ میں شہید ہوئے اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما اللہ ان کے درجات بلند فرما اللہ ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے جان کو مال کو عزت و عبروں کو اپنے دین کے لئے قبول فرما اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دنیا میں نعفظ فرما اللہ محضور الاسلام کی سنت پر عمل اس کے تحفظ اور اشاعت کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انگم تصمیر علیم وطبع لینا انگم تتباب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ لا صول خیر خلقی محمد وعلا آلہ وصحابی اجمعین برحمد اللہ الرحمن دو مند کے لئے ساتھی بھی تشریف فرما